اسلام علیکم دوستو میں ہوں منوار حسین ملغانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیو چینل ہسٹری آف قبائل دوستو آج ہم آپ کو خونسہ قبیلہ کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے بھی ہم خونسہ قبیلہ پر ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں دوستو کسی قبیلہ کی ہسٹری ایک ویڈیو میں اپلوڈ کرنا ناممکن ہوتا ہے ہم پارٹ ون اس سے پہلے اپلوڈ کر چکے ہیں دوستو آپ کی یاد دیہنی کے لیے ہم بتا دیں خونسہ قبیلہ اس موجودہ جگہ آج سے پانچ سو اکتالیس سال پہلے یعنی سن چودہ سو اسی میں یہاں آیا اس کا پہلا سردار باطل خان خوصہ اس کے بعد سعید خان خوصہ اس کے بعد یوسف خان خوصہ اس کے بعد غلام حیدر خان خوصہ اس کے بعد برخوردار خان خوصہ اس کے بعد غلام حیدر خان دوئیم خوصہ خوصہ اس کے بعد کوڑا خان خوصہ اس کے بعد بہادر خان خوصہ اور موجودہ سردار سردار ذلفکار خان خوصہ ہیں دوستو پہلے والے ویڈیو میں ہم غلام حیدر خان اول تک کے حالات بیان کر چکے اس ویڈیو میں ہم برخوردار خان خوصہ سے حالات شروع کریں گے دوستو جیسے ہم پہلے بیان کر چکے برخوردار خان خوصہ کے والد کو خان محمد خان جو کہ خوصہ قبیلے سے تھے جوان خان ان کا تعلق بھی خوصہ قبیلے سے تھا اور ہوت خان رئیس بستی ہوت والا ان تینوں نے مل کر سردار غلام حیدر خان خوصہ کو قتل کر دیا اس کے قتل کے بعد خوصہ قبیلے کا سردار برخوردار خان خوصہ مقرر ہوا اس سردار نے اپنے والد کے قاتلوں پر بھرپور حملے کیے تنگ آکر خان محمد خان رئیس بستی یارو اور ہوت خان رئیس بستی ہوت والا نے اپنی اپنی بیٹی کے رشتے دے کر برخوردار خان خوصہ سے سلا کر لی یہ واقعہ سن اٹھارہ سو بیاسی کا ہے دوستو سن اٹھارہ سو بیاسی میں مجودہ علاقہ تسلیل تونسہ یہ اس دور میں علاقہ سنگڑ کہلاتا تھا اس علاقہ میں نتکانی قبیلہ کی حکومت تھی مجودہ مکمل تسلیل تونسہ پر برخوردار خان خوصہ کے عید میں نتکانی قبیلے کا تمندار سردار مسوخہ نتکانی تھا سردار برخوردار خان خوصہ نے اپنے بیٹے کوڑا خان خوصہ کا رشتہ سردار مسوخہ نتکانی کی بیٹی سے کیا اس رشتہ سے دونوں قبیلے ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور خوصہ قبیلے کے لوگ علاقہ سنگھڑ مجودہ تسلیل تونسہ میں جا آباد ہوئے جو آج تک وہاں آباد ہیں سردار برخوردار خان خوصہ کے عید میں خوصہ قبیلہ اور لغاری قبیلہ میں جھنگ چھڑ گئی لغاری قبیلے کا اتحادی گورچانی قبیلہ تھا اور خوصہ قبیلہ کا اتحادی نتکانی قبیلہ تھا ان دونوں قبیل میں طویل عرصہ تک دشمنی چلتی رہی اس دشمنی کا سبب یہ بنا کہ حسن خان لغاری جو کہ لغاری قبیلے کے تمندار محمود خان لغاری کا بھائی تھا اس حسن خان لغاری کو نواب غازی خان نے کسی جرم کے سلسلے میں گرفتار کر لیا اور وہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا حسن خان لغاری سے قیسر خان اسیانی خوصہ کی بھی دشمنی چلی آ رہی تھی قیسر خان اسیانی خوصہ نے نواب غازی خان کو چار اونٹ جرمانہ دے کر حسن خان لغاری کو ازاد کرا لیا اور پھر خود اس نے حسن خان لغاری کو قتل کر دیا جب اس واقعے کا علم لغاریوں کو ہوا تو انہوں نے خوصہ قبیلے پر حملے شروع کر دیے اور دونوں قبیلوں کا کافی جانی نقصان ہوا جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے خوصہ کے اتحادی نتکانی قبیلہ تھا اور لغاری کا اتحادی گورچانی قبیلہ تھا اس قتل و غارت کے درمیان لغاری قبیلے کے تومندار جمال خان لغاری کی بیٹی کا رشتہ نتکانی قبیلے کے سردار علی اکبر خان نتکانی کے بیٹے سعاد خان نتکانی سے ہو گیا اس رشتہ کے قیم ہونے کے بعد کوشش شروع ہو گئی خوصہ قبیلے اور لغاری قبیلے میں صلح ہو جائے نواب غازی خان کی کوشش سے تیہ پایا خوصہ قبیلے کے چالیس گھرانے لغاری قبیلہ میں چلے جائیں اور لغاری قبیلہ کے چالیس گھرانے خوصہ قبیلے میں چلے جائیں اس طرح ان دونوں قبائل میں امان قیم ہو گیا یہ ترتیب آج بھی اسی طرح قیم ہے مگر دونوں قبیلوں کے تمندار اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہی ہیں ابھی اس امن کو تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا کہ علی اکبر خان نتکانی وفات پا گئے نتکانی قبیلے کے ایک گروہ نے علی اکبر خان مرہوم کے بھائی لال خان نتکانی کی دستار بندی کی مگر تمندار برخوردار خان خوصہ چاہتا تھا علی اکبر خان کا بڑا بیٹا اسد خان کی دستار بندی کی جائے اس جھگڑے میں اسد خان نتکانی مارا گیا اس واقعے کے بعد خوصہ قبیلہ اور نتکانی قبیلہ میں قتل و غارت شروع ہو گئی اس قتل و غارت میں تمندار برخوردار خان خوصہ تونسہ کے قریب لڑتے ہوئے نتکانی قبیلے کے ہاتھوں مارا گیا تمندار برخوردار خان خوصہ کے قتل کے بعد خوصہ قبیلے کا سردار غلام حیدر خان دوئے خوصہ قبیلے کا تمندار مقرر ہوا خوصہ اور نتکانی قبیلہ کی قتل غارت دیکھ کر خواجہ سلمان تونسوی نے کوشش کی کہ ان میں سلح ہو جائے خوصہ کا تمندار تو مان گیا مگر لال خان نتکانی راضی نہ ہوا لال خان نتکانی پہلے تو افغانستان چلا گیا اس عرصہ میں خوصہ اور بزدار قبیلے کے کچھ افراد قلعہ گجری کے بلائی پہاڑ پر سکونت پذیر ہو گئے اس دوران دیرہ غازی خان کے نواب سمند خان تمندار محمود خان لغاری سے نراز ہو گئے تمندار محمود خان لغاری قلعہ گجری میں آپ پناہ لی نواب سمند خان لشکر لے کر قلعہ گجری پر حملہ کر دیا دیرہ غازی خان کے نواب سمند خان کے لشکر کا خوصہ قبیلہ بزدار قبیلہ اور لغاری قبیلہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور نواب سمند خان کے لشکر کو شکست فاش دی اس شکست کے بعد دیرہ غازی خان کا نواب سمند خان دوسری مرتبہ خوب تیاری کے ساتھ آیا یہ لشکر غلام محمد خان نو فلزائی کی سرکردگی میں خوصوں پر حملہ آور ہوا مگر جنگ شروع ہونے سے پہلے خواجہ سلمان توسوی نے دونوں کے درمیان آ کر سلح کرا دی خوصہ قبیلہ پر چار ہزار روپے جرمانہ عید کیا گیا سلح کے بعد جب خوصہ قبیلہ نے جرمانہ ادا کر دیا تو خوصہ قبیلہ یارو باطل کی طرف منتقل ہو گیا دوستو جیسے ہم پہلے بیان کر چکے علاقہ سنگڑ میں تومن نتکانی کے سردار لال خان نتکانی نے سردار برخوردار خان خوصہ کے قتل کے بعد خراسان مجودہ افغانستان چلا گیا افغانستان سے واپس لاہور آ گیا اس زمانہ میں پنجاب مکمل مہاراجہ رنجیس سنگھ کے قبضے میں آ چکا تھا لال خان نتکانی افغانستان سے واپس آیا اور لاہور مہاراجہ رنجیس سنگھ کے پاس جا پہنچا لال خان نتکانی کو پتہ چلا دیرہ غازی خان کا تمام علاقہ اجارے پر نواب بہاول پر کو دے دیا گیا ہے تو لال خان نتکانی نواب بہاول پر کے پاس گیا اور نواب بہاول پر سے خوصوں کے خلاف فوجی لشکر طلب کیا نواب بہاول پر راضی ہو گئے مگر اس سے پہلے ان تمام واقعات کا علم خوصہ قبیلے کو ہو چکا تھا خوصوں نے اس لشکر کے آنے سے پہلے اپنی تمام تیاری مکمل کر لی نواب بہاول پر کا لشکر جب حملہ آور ہوا تو نواب کے لشکر کا شدید نقصان ہوا اس میں لڑتے ہوئے لال خان نتکانی مارے گئے جب اس واقعہ کا علم نواب بہاول پر کو ہوا تو اس نے خوصوں کے خلاف ایک بڑا لشکر تیار کرنے کا حکم دیا خوصہ قبیلہ نے کافی کوشش کی کہ نواب بہاول پر سے صلاح ہو جائے مگر نواب بہاول پر نے شارتر کی خوصہ قبیلہ کے تو مندار غلام حیدر خان کو اپنی بیٹی کا رشتہ نواب بہاول پر کو دینا ہوگا اس زمانہ میں بلوچ کسی غیر بلوچ سے رشتہ نہیں کرتے تھے خوصوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا نواب بہاول پر نے انکار کے بعد خوصوں پر لشکر کشی کی خوصہ قبیلہ گجری قلعہ میں قلعہ بند ہو گئے خوصہ قبیلہ کچھ دن تو نواب بہاول پر کے لشکر کا مقابلہ کرتے رہے مگر پھر بھی نواب بہاول پر کے لشکر نے قلعہ فتح کر لیا سردار غلام حیدر خان خوصہ لڑتے ہوئے خود بھی شہید ہو گئے اور اس کے ساتھ بہت سے خوصہ کو بھی جام شہادت نصیب ہوا سردار غلام حیدر خان خوصہ کی شہادت کے بعد آپ کا بیٹا قوڑا خان خوصہ قبیلہ کا سردار بنا سردار قوڑا خان خوصہ نے نواب بہاول پر کی شرط پر صلاح کر لی اور نواب بہاول پر کو رشتہ دینا قبول کر لیا جو رشتہ نواب بہاول پر کو دیا گیا اس کی پہلے منگنی نتکانی قبیلہ کے تومندار اسد خان نتکانی کے بیٹے عظیم خان سے ہو چکی تھی نتکانی قبیلہ خوصہ قبیلہ سے ناراض ہو گیا قوڑا خان نے نواب بہاول پر کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر صلاح کر لی اور اس طرح نواب بہاول پر اور خونسہ قبیلہ میں ایک مضبوط تعلق قیم ہو گیا دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں باقی کے احوال ہم پارٹ 3 میں بیان کریں گے منور حسین ملغانی کو اگلی ویڈیو تک اجازت خدا حافظ